حضرت دعود اور سلیمان کا واقعہ بیان کیا گیا دعود علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ اے دعود یہ آدمی اس کی بکری رات میں میرے کھیت میں آئی اور میرے کھیت کی پوری فصل کو برباد کرتی اب آپ فیصلہ کیجئے حضرت دعود نے فیصلہ کیا کہ اس کھیت والے کی جتنی فصل برباد ہوئی ہے اس فصل کی ویلو کے برابر اس کی بکرییاں لے کر کے اس کو دی جائیں گی کھیت والے کیونکہ بکری والے کی غلطی ہے اس نے رات میں بکری کو کیوں اوپن رکھا اور اس کی بکری کھیت میں آگئی لہٰذا اس سے اتنی بکرییاں لی جائیں گے یہ فیصلہ حضرت دعود نے کر دیا جو کہ صحیح فیصلہ تھا تورات کے مطابق تھا اب جب وہ آدمی جانے لگا تو دروازے پہ سلیمان مل گئے دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے اببہ نے کیا فیصلہ کی کہا کہ آپ کے اببہ نے ایسا ایسا فیصلہ کی کہ میری نظر میں ایک دوسرا فیصلہ ہے اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو اس پر عمل کریں کہ کیا فیصلہ ہے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ چونکہ بکری والے کے ذریعے فصل والے کا نقصان ہوا ہے تو اب اس کی بکرییاں لے کر کے اس فصل والے کو دے دی جائیں اور اس کا کھیت بکری والے کو دے دی جائیں جتنی اس کی فصل برباد ہوئی ہے اتنی فصل تیار ہونے تک کھیت بکری والے کے پاس رہے اور بکرییاں کھیت والے کے پاس رہے تاکہ وہ بکریوں سے دودھ وغیرہ کا فائدہ اٹھان گا اور جب اس کی فصل تیار ہو جائے تو بکری والے کو بکری واپس کر دی جائے کھیت والے کو کھیت واپس کر دی جائے تاکہ دونوں کا نقصان نہ ہو دونوں کا فائدہ ہو جائے اب یہ فیصلہ جو تھا یہ بیچ کا فیصلہ تھا اور یہ مسالحت کی ایک صورت تھی جس میں دونوں فریق کا نقصان نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو یہ فیصلے کی ان کو سمجھ دی اور اس فیصلے پر دونوں فریق رازی اب آئیے قرآن کی وایت دیتے ہیں وَدَعُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْسِ اور یاد کرو دعود اور سلیمان کو جب دونوں ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُکْمِهِمْ شَاهِدِينَ جب کھیت کے اندر دوسرے قوم کی بکریاں چلی گئی تھی اور ہم دونوں کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے فَفَحَمْنَا هَا سُلَيْمَانِ ہم نے اس فیصلے کی سمجھ سلیمان کو دی پتا یہ چلا کہ شریعت کی نظر میں عقل اور علم کے لیے عمر ضروری نہیں ہے کبھی کبھی بیٹے کو وہ بات سمجھ میں آسکتی ہے جو باپ کو سمجھ نہیں آسکتی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس فیصلے کی صحیح سمجھ سلیمان کو دی جو بیٹے تھے باپ کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو بیٹے کو سمجھ نہیں آئی وَكُلَّنْ آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا حالانکہ ہم نے باپ کو بھی اونچا مقام دیا بیٹے کو بھی اونچا مقام دیا دونوں کو عالم بنایا مگر اس معاملے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دی وَسَكْخَرْنَا مَعْدَعُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا مَعْهُوَ الْقَيْرِ اور ہم نے سلیمان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا سلیمان جب اللہ کی تصویح بیان کرتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ اللہ کی تصویح بیان کرتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ کی تصویح بیان کرتے تھے وَكُنَّا فَائِلِينَ اور ہم ان تمام چیزوں پر قادر تھے وَعَلَّمْنَاهُ سَنَعْتَ لَبُوْسِلْ لَكُمْ اور ہم نے دعوت کو دعوت کو ہم نے یہ ہنر بھی دیا تھا وہ زرہیں بناتے تھے زرہیں کس کو کہتے ہیں آرمر ڈریس جو میدان جگ میں فوجی لوگ پہنتے تھے لوہے کی ایک ڈریس کو دی تھی تاکہ دشمن کی حملے سے بچ سکیں کہہ لیجئے اس زمانے کے بلٹ پروف جیکٹ جس کو آرمر ڈریس کہا جاتا تھا اردو میں اس کو ذرا کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ سَنَعْتَ لَبُوْسِلْ لَكُمْ ہم نے دعوت کو وہ لبوس بنانے کا ہنر سکھایا وہ زرہیں بنانے کا ہنر سکھایا لے تحسینکم من باسکم تاکہ میدان جنگ میں دشمن سے تم بچ سکو یہاں ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں اللہ نے دعوت کو سامنے والے کے حملے سے بچنے والی چیز بنانے کا ہنر دیا تلوار بنانے کا ہنر نہیں دیا اللہ نے اپنے نبی کو وہ چیز بنانے کا ہنر دیا جس سے قتل سے بچا جا سکے اللہ نے اپنے کسی نبی کو وہ چیز بنانے کا ہنر نہیں دیا جس سے قتل کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے نبی دنیا میں آئے وہ نبی اور نبی کے ماننے والے یہ قاتل اور دہشتگرد نہیں ہو سکتے دعوت علیہ السلام تلوار نہیں بناتے تھے تلوار کی حملے سے بچنے والی آرمر اڈریس بناتے تھے اور اس سے ایک بات یہ بھی پتا لگی کہ اتنے بڑے نبی ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں لوہے کا کام کر رہے ہیں لوہے کا کارخانہ ہے اپنے ہاتھ سے ذرہیں بنا رہے ہیں تو باپ کو یہ مقام دیا اور بیٹے کو کیا دیا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَا آصِفَةً تَجْرِي بِعَمْرِهِ الَلْأَرْزِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيْهَا اور سلیمان کے لئے تیز ہوایں ان کے کنٹرول میں کر دی سلیمان کے کنٹرول میں ہوایں تھی اور سلیمان جدر چاہتے تھے ہوا ادھر چلتی تھی اور سلیمان علیہ السلام ایک مہینے کا سفر صبح سے لے کے دو پہر تک پہ تیہ کر لیتی اور ہوا کے ذریعے وہ بیت المقدس کا سفر کر دی اور بڑے بڑے شایعتین اور بڑے بڑے جنات ان کے کنٹرول میں تھے اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بات جب ہے